سولن واسیوں کی امید تھی کہ نگر نگم بننے سے سولن کی تقدیر اور تصویر دونوں بدلے گی سولن نگر نگم کے میئر ڈپٹی میئر اور پارشد بھی شاید یہی سوچ رہے تھے سبھی کے جہن میں تھا کہ نگر نگم بننے سے سولن کو بذٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور سولن کا چہم کی وقاس ہوگا لیکن سولن نگر نگم میں امیدوں کے وپریت کام ہوا ہے جو وقاس کی رفتار نگر پریشد کے سمیں میں ہوا کرتی تھی اس رفتار سے ہی کار سولن میں نہیں ہو رہی ہیں جس کے چلتے اب نو نیوکت پارشدوں کو جوش بھی تھنڈا پڑتا نظر آ رہا ہے سولن شہری کانگریس ادھیکش انکوشود نے اس کا جمعیدار بھاجپا سرکار کو ٹھہر آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھاجپا سرکار سولن سے سوتے لاوے بھار کر رہی ہے سولن شہری کانگریس ادھیکش انکوشود نے کہا کہ بھاجپا سرکار کے سمیں سولن میں نگر پریشد کا نام بدل کر کیول نگر نگم کیا گیا ہے لیکن حالات پہلے سے بھی بتر ہو گئے ہیں بلکہ گاؤں کا اترکت بوجھ بھی اب نگر نگم پر آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ دھن اور کرمچاری کے آبھاو میں سولن نگر نگم ان گاؤں میں کیا شہر کے وارڈوں میں بھی ٹھیک سے سویدان نہیں دے پا رہی ہے جس کا کھاویا جا نگر نگم کی جنتہ کو بھوگتنا پڑ رہا ہے اس سے بہتر سویدان تو نگر پریشد میں ہی اپلد کروائی جا رہی تھی اس سمیں دو جئی نگر پریشد میں تھے لیکن آج کل تو ایک جئی سے ہی کام چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نگر نگم کی میر دوارہ وارڈوں کو دھن اپلد کروائی جا رہا ہے لیکن وقاس کے لیے ایسٹیمیٹ بنانا اور آپات کارے کے لیے ادھک کرمچاریوں کی آوشکتہ ہے ادھک صفائی کرمی یہاں اپلد ہونے چاہیے لیکن شاید نگر نگم کانگریس کی ہے اس لیے بھاجپا سرکار سولن سے سوتیلا بیوار کر رہی ہے جس کا خامیادہ سولن کی جنتہ کو بھوگتنا پڑ رہا ہے دیکھئے جب سے ہیماچل پردیش کے اندر بھاجپا کی سرکار بنی ہے نہ جانے کیوں سولن میں کانگریس کے ویدھائک ہونے کا جو بطلہ بیجے پی سرکار سولن واسیوں سے لے رہی ہے اس سے ہم سبھی آہت ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ ویدھائک مہدے نے بھی پرشن اٹھائے ہیں کہ کانگریس کے سمیے میں پرارم کیے گئے کام جیسے کی شامتی بائی پاس جو کہ شانڈل جی کی دین سولن کو ہے وہ ابھی تک جو ہے ادھورہ ہے لگ بھگ پانچ سال ہونے کو آئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ابھی بھی اس کو جو ہے وہ سولن واسیوں کو نہیں دیا گیا ہے ایسے ہی کئی انیکوں کام ہیں جو کانگریس کے سمیے میں شروع ہوئے پرانتو سولن کو نہیں ملے اور اگر اس کا جیتا جاتا ہے اگر آپ حال ہی میں دیکھیں گے کہ سولن کو جو ہے نگر نگم تو بنا دیا گیا پر میں کہوں گا کہ ہیماچل سرکار نے صرف سولن میں جو نگر پریشت سے نگر نگم بنایا وہ صرف ایک نام کرن کیا ہے اگر نگر نگم کے نام پر سویدھائیں اگر ہم دیکھیں تو سرکار نے ابھی تک کچھ بھی جو ہے وہ نگر پریشت کو نہیں دیا ہے اور بلکہ جو ہے ایک بوجھ اس نگر پریشت پر اور بڑھا دیا ہے کہ جو گرامین علاقے شامل نہیں بھی ہونا چاہتے تھے ان کو جبردستی اس سرکار نے نگر نگم میں ملایا اور اب ان کو مولبود سویدھائیں دینے میں بھی نگر نگم وفل ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کارن ہے کہ ہمارے جو نگر پریشت تھا اس میں بھی کم سے کم دو جئی تھے پرانتو آج جو نگر نگم ہے اس میں ماتر ایک جئی ہے اور سترہ وارڈ ہیں اب آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ سترہ وارڈوں کے اندر ایک جئی کیسے کام کرے گا آپ جو ہماری نگر نگم کی میر ہے وہ لگاتار جو ہے کارے کر رہی ہیں اور انہوں نے ابھی بھی جو ہے پیسے دیئے تھے پرانتو ایسٹیمیٹ بنانے کے لیے امرجنسی کام کرنے کے لیے ہمیں جے ای کی ضرورت ہے سٹاف کی ضرورت ہے صفائی کرمچاریوں کی ضرورت ہے کئی طرح کی ضرورتیں جو ہیں وہ نگم کو ہیں اب نگم کا نام کرن تو نگم کر دیا گیا پرانتو کوئی بھی سویدھا نگم کے نام پر جس طریقے سے یہاں ایمپلانٹ بنانا چاہیے تھا ایس ڈیو کی سنکھیا بڑھنی چاہیے تھے جے ایس کی سنکھیا بڑھنی چاہیے تھے صفائی کرمچاریوں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے تھے اور سٹاف بڑھنی چاہیے تھے تو اس کے نام پر جو ہے جو سرکار ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس جو یہاں پر نگر نگم بنی ہے اس کا بدلہ چہرم تھاکور جی وہ سولن کی جنتہ سے لے رہے ہیں میرا ان سے نیویدن ہے کہ آپ یہ دھیان رکھیں کہ ہزاروں کی جنت سنکھیا میں جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں سولن میں رہ رہے ہیں وہ آپ کے اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس نگر نگم کے لئے کب اور کب ایمپلائی دیں گے یہاں بڑی مشکل سے دو جئی تھے پرنتو جیسے ہی اپچناو آئے اپچناووں میں اپنا وہ دکھانے کے لئے انہوں نے یہاں کے جو ایک جئی تھے بلکل موقع پر جب چار سہیتہ لگنی تھے اس سے صرف ایک یا دو دن پہلے جو ہے اس جئی کو یہاں سے ٹرانسفر جو ہے انہیں اس جلے میں کیا گیا جہاں پر چناو تھے تو ان چیزوں کا جو فائدہ ہے یہ سرکار بہت زیادہ لے رہی ہے اور میرا نیویدن ہے کہ سولن کی جنتہ پریشان ہے ہم جیتے ہوئے پارشد ہیں اور ہمارے کئی جو کانگریس جن ہیں وہ اس بات سے آہا تھے کہ وہ لوگوں کو وہ سویدھائی نہیں دے پارے وہ کیسے دیں گے کیونکہ جب نگم کے پاس ایمپلائی نہیں ہوں گے ایسٹیمیٹ بنانے کے لئے جی نہیں ہوں گے تو وہاں بیٹھا نہ تو میر کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ ڈیپٹی میر کر سکتا ہے اور نہ ہی کانگریس اور بھاچپا کے کوئی بھی پارشد اس میں کچھ کر سکتے ہیں سارے جو کام ہیں وہ رکے پڑے ہیں اور ان کو گتی جس طریقے سے نگم بڑھنے کے بعد سولن کے وکاس میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے اور اس کا جو مکھے کارن ہے وہ جو نگم کے اندر ہے سٹاف کی کمی ہے